دوستو یہ ہائر کی واشنگ مشین ہے ہائر ایچ ڈیولیو ایم ایٹ فائیو اور اس کا نمبر ہے سیون ٹو ایٹ ایٹ اور اس کو لوگوں کو چلانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ چلے گی کیسے کس طریقہ سے چلے گی تو اس کا طریقہ آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چلے گی کیسے اور ساتھ ہی میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ آپ گھر میں بیٹھے اس کو آسانی سے کنیک کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہے کہ اس کو لگانے کے لیے اس کو fit کرنے کے لیے کسی پلمبر کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے آکے 500-600 روپے لے گا اور اس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے اس کو آسانی سے fit کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو decision wheel comes to right یہ کیسے پائپ آتا ہے اور یہ پائپ اور یہ ایک مسلم شاور میں نے خریدا 100 روپے گا اور اس کو میں نے ایسے fit کر رہا ہے اس کو ساتھ fit کرنے کے بعد اس کو ہے اس کے ساتھ میں دائریہ بھی کمس مٹی کی گوڑی اور اس کو سکرو سے ٹائٹ کر دیا ہے اس میں سکرو لگے ہوئے تھے پہلے سے اور یہ پائپ جو ہے یہ والا پائپ جو ہے وہ مشین کے ساتھ ہی آتا ہے اور پھر اس کو میں نے مین لائن کے ساتھ اٹائش کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس مشین میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا سسٹم کیا ہے کس طریقہ سے چلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کی فنکشن کیا کیا دیئے گئے ہیں پاور آن ہے اور پلے ہے جیسے کہ جیسے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے یہ مشین یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ اس کا وارٹر لیویل ہے وارٹر لیویل جتنا آپ رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اس میں ہے میکسیمم وارٹر ہے ہائی ہے میڈیم ہے لو ہے اور ایکسٹر لو ہے یعنی کہ میں میڈیم پر رکھتا ہوں میڈیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نارمل کپڑے میڈیم میں دھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں دیا گیا ہے پروگرام پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ چلتا کیسے کس طریقہ سے سٹینڈڈ پر رکھتے ہیں موڈ تو نارمل کپڑے آپ کے دھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہیوی ہے جنٹل ہے کوئک ہے بلینکٹ ہے کارٹن ہے وول ہے اور ٹپ ڈرائی ہے اچھا یہ سارے فنکشنز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں پر ٹائم دکھاتا ہے جیسی آپ مشین کو آن کرتے ہیں تو اور آپ اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر اپنا ٹائم دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اتنی دیل میں اتنا ٹائم کرے گئے ہیں تو سٹینڈڈ پر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈڈ پر یہ آپ کو دکھاتا ہے تقریباً بیالیس منٹ بیالیس منٹ آپ کو دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ اس کا پروسس ہے پروسس مطلب کس طریقہ سے مشین چلے گی سوک واش رینز اور سپن اس میں سوک میں ہی ہوتا ہے کہ پانی مشین میں رکھتی ہے پانی اپنے اندر مشین میں رکھتی ہے اور اس میں سرف کا پانی ہوتا ہے اور وہ کپڑوں کو بھگوئی رکھتی ہے پھر اس کے بعد واش ہوتا ہے واش اگر آپ انڈیویجول بھی کرنا چاہیں تو انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں پھر رینز ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ کپڑے کھنگالتا ہے رینز اور واش اور رینز آپ یہ دونوں چلا سکتے ہیں اسپن نہ کریں اسپن سے اگر آپ اسپن نہیں کرنا چاہتے اور صرف کپڑے ہی دھونا چاہتے ہیں اور کپڑے کھنگال نہیں چاہتے ہیں تو یہ واش کرے گا اور رنس کر دے گا پھر اسپن کرے گا یعنی کہ کپڑوں کو سکھائے گا کپڑوں میں سے پانی نہیں چھوڑ دے گا سارا کا سارا سہیے اور یہ ڈیلے ہے ڈیلے کا مطلب ہے کہ اگر آپ دو گھنٹے کے بعد اگر ٹائم لگائیں آپ تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو چار گھنٹے کے بعد اپنا ٹائم لگا لیں اور یہ مشین آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی اور چلنا شروع کر دے گی اس کے بعد یہ رنس جو ہے اور سپن اب آپ نے کہا کہ جی میں نے مثال کے طور پر یہ واش انڈیویجول جلا دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں رنس اور سپن کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ کپڑے کھنگالنا اور سکھانا چاہتا ہوں تو آپ یہ بٹن دبا دیں گے اور یہ تیس منٹ میں آپ کے کپڑے کھنگل بھی جائیں گے اور نچوڑ بھی دیں جائیں گے سہیے اچھا اس کو جو اس کا واش ٹائم ہے وہ ہے چودہ منٹ سہیے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کا جو سسٹم ہے جو پروگرام ہے وہ ہیوی پہ کر دیں ہیوی پہ کر دیں گے تو نائنٹی فائب منٹس ہو جائے گا یعنی کہ بائیس منٹ واشنگ مشین چلے گی کپڑے دھوئے گی بائیس منٹ تک صحیح ہے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ دوسرے جو اس میں ہیوی میں یہ ہوگا کہ پانی کی مقدار اگر آپ میڈیم رکھنا چاہتے ہیں تو میڈیم رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کا واش ٹائم جو گا وہ بڑھ جائے گا یعنی کہ بائیس منٹ ہو جائے گا چودہ منٹ سے بائیس منٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ ان چاروں چیزوں میں سے جو چلانا چاہتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں صرف آپ واش ہی کرنا چاہتے ہیں تو واش بھی کریں اور اس کو رین سپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں اچھا چلتی بھی مشین کو اس کو آپ کھولیں نہ کبھی بھی کہ آپ جو اگر مشین چل رہی ہے اور اس کو آپ نے کھول دیا ایسے کر کے تو یہ ہو گئی ہے کہ اس کا اپنا سینسر ہے وہ مشین روک دے گا مشین روک جائے گی اپنی جگہ پر مشین چلنا بند ہو جائے گی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ بلنگ کر رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ صرف موبائل کے کی وجہ سے یہ یہاں پر بلنگ کر رہا ہے ورنہ یہ بلنگ نہیں ہوتا یہ ابھی آپ اگر بلکل نیکٹ آئے سے دیکھیں گے اس کو تو آپ کو یہ بلکل فکس نظر آئے گا یہ کیونکہ موبائل کا کیمرہ ہے موبائل سے یہ اس میں بلنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو سارا کچھ اچھا اس میں آتی ہے مینبل آتی ہے ہم مینبل کو پڑھیں گے تو آپ شاید الجن کا شکار ہو جائیں کہ مینبل میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اور مگر اس کے بارے میں چیزیں تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کس طریقے سے چلے گی اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ جیسے آپ نے اس میں یہ سارا کچھ ٹائم سیٹ کر لیا آپ ایک چیز چلانا چاہ رہے ہیں دو چیز چلانا چاہ رہے ہیں تین چیز چلانا چاہ رہے ہیں آپ نے تین چیزیں چلا لیا اور ہیوی پہ کر لیا ٹائم بڑھا دیا واشنگ کا یا سپن کا یا رینج کا تو یہ اس میں آسانی سے بڑھ سکتا ہے یہاں سے آپ پروگرام کو سیٹ کریں گے تو ہی ساری چیزیں صحیح طریقے سے چل پائیں گی پھر اس کے بعد میکسیموم وارٹر اس کو پھر پلے کر دیں گے چلتی رہی اپنے حساب سے چلے گی پانی ڈرین کرتی رہی میں نے اس کا پائپ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے یہ پائپ میں نے اس کا یہاں پہ بڑھا دیا پھر اس کے بعد یہ میں نے اس کو نالی میں چھوڑ دیا ہے آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ دھوپ نہ ہو یہ دھوپ سے مشین خراب ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا سینسر کیونکہ بہت نازوک ہوتا ہے تو اس کو دھوپ میں رکھنے سے اجتناب کریں تاکہ دھوپ میں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی اور اس کے اوپر ویڈ بھی نہ رکھیں عموما لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ویڈ رکھ دیتے ہیں اور اس کا سینسر پھر جواب دے جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ساتھ ہی یہ ہے کہ اس کو جو اس کا ٹائم ہے اگر یہ مشین چلتے ہوئے بند ہو جائے گی لائٹ چلی گئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گئے تو یہ مشین وہیں سے سٹارٹ ہوگی جہاں سے رکی تھی جہاں پر رکی تھی اس کے اندر یہ خاص بات ہے تو اس کے لئے آپ بلکل پریشان نہ ہو بہت آسان سسٹم ہے بہت طریقے والا سسٹم ہے آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو آپ کے لئے پریشانی نہیں ہوگی صرف اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ٹائم بڑھانا ہے چودہ منٹ کا ٹائم یہاں پر دیے جاتا ہے سٹینڈڈ پر تو آپ واشنگ کا ٹائم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہیوی پر کر لیں ہیوی پر بائیس منٹ کا ٹائم واشنگ پر آ جائے گا پانچ منٹ لگتے ہیں تقریباً اس طب کو بھرنے میں اس پائپ کے ذریعے مین لائن سے فل پریشر میں صحیح تقریباً تین چار منٹ تو اگر آپ نائنٹی فائی میں سے پانچ منٹ مائنس کر دیں گے تو یہ نوی منٹ ہو جائیں گے نوی منٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ بائیس منٹ آپ نے اس کو وہاں پر سیٹ کر لیا اور باقی جو ٹائم ہوگا وہ رن اور سپن کا ہو جائے گا یعنی کہ کپڑے کھنگالنے کا اور کپڑے دھونے کا ہو جائے گا آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے اور جانتے رہے ٹکنالوجی کے بارے میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ